اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اس کا تجمعہ پاک ہے تو اے علمہ تیری ہم نے کرتا ہوں تیرے نام بہل گھر وارتیر ساہم بلان اور تیرے سے وہ کوئی مابون نہیں انشاءاللہ آپ اس کے بعد جعبید منصوری جعبید منصوری اس کے بعد محمد صاحبان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانہ سبحان کا شہنباد منصوری اسلام علیکم سانہ سبان کا اللہ موضی حمدی کا وطارہ قسم کو وطارہ جدو پر لا الہ گیرکا سانہ کا ترجمہ پاکتو اے اللہ جزل میں تیم دکتو تیرنا برکتوال تیشان تیش بے کوئی معبود نہیں اسلام علیکم سبان اللہ ماشاءاللہ شہنباد منصوری شہنباد منصوری اسلام علیکم مرمت اللہ مرکاتہ ہو سانہ سبان کا اللہ موضی حمدی کا وطارہ قسم کا وطارہ جدو کا لا الہ گیرکا پاکتو اے اللہ از وزل میں تیرہ حمدی کرتا ہوں تیرہ نام برکتوالہ ہے تیری سان بہت بلند ہے تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں سبان اللہ ماشاءاللہ اس کے بعد محمد فیج شرائط نماز محمد فیج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلا سوال نماز کے کتنے سرائط ہیں نماز کے چھ شرائط ہیں پہلا تہارت یعنی پاکی دوسرا ستری عورت شرمگاہ کو چھپانا تیسرا نماز کا وقت ہونا چوتھا استقبال قبلہ قبلہ کی طرف مو کرنا چوتھا نیت کرنا پچھوہ تکبیر تحریم پہلی سر یعنی پاکی کا کیا مطلب ہے پاکی کا یہ مطلب ہے کہ نمازی کا بدن اس کے کپڑے کی جگہ نماز سب پاک ہو اور کئی نجاست کندگی جیسے پشاب پکھانا خون لید گوبر یا مرگی کی بیٹ وغیرہ دوسری سر یعنی شرمگاہ چھپانے کا کیا مطلب ہے شرمگاہ چھپانے کا یہ مطلب ہے کہ مرد کا بدن نافس لے کر گھٹنوں کے نیچے تک شرمگاہ ہے اس لیے نماز کی حالت میں مرد کا بدن نافسے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے عورت کا پورا بدن شرمگاہ ہے اس لیے نماز کی حالت میں عورت کا پودا بدن دھکا رہنا ضروری ہے صرف چہرہ ہتھیلی ٹکھنوں کے نیچے قدم کے کھلے رہنے کی اجازت ہے اور ٹکھنہ بھی چھپا رہنا ضروری ہے تیسری سر یعنی وقت کا کیا مطلب ہے جو وقت مقرر ہے نماز اسی وقت میں پڑھی جائے چوتھی سر یعنی قبلہ کو مو کرنا کا کیا مطلب ہے قبلہ کی طرف مو کرنے کا یہ مطلب ہے میں کھانائے کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا پانچھنی سر یعنی نیت کا کیا مطلب ہے نیت کا یہ مطلب ہے کہ جو وقت کی نماز جیسے فرض واضح سنت نفر یا قضاء پڑھنا ہو تو دل میں اس کا پکا ارادہ کر لینا کہ میں فاللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز میں پڑھنا زبان سے کہہ لینا ضروری ہے چھٹی اور آخری سرط یعنی تقبیرِ تحریمہ کا کیا مطلب ہے تقبیرِ تحریمہ یعنی اللہ و عبر کہنا جو نماز کی آخری شرط ہے اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو جائے گی اگر نماز کے سوا کچھ کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اس کے بعد شاہدہ بھی فرائضِ نماز شاہدہ بھی فرائضِ نماز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے کتنے فرائض ہیں نماز کے ساتھ فرائض ہیں پہلا ہے تقبیرِ تحریمہ دوسرا ہے قیام قیام یعنی کھڑا ہونا تیسرا ہے قرط قرط کرنا یعنی ایک آیت یا تین چھوٹی آیت یا ایک چھوٹی سورہ پڑھنا چوتھا ہے ربو کرنا پرشوہ ہے دو سجدہ کرنا چھٹوہ ہے قائدہ اخیرہ سرطوہ ہے سلام سلام یعنی اپنے ارازے سے نماز ختم کرنا ان میں سے کوئی بھی چیت جان کر یا بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز پوری نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ فرض ہے اسلام لے اس کے بعد محمد جعبید صدیقی یہ آیتر کرسی دعائیں کو سنائیں گے محمد جعبید صدیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے گاڑی نحمدہ نسلی محمد جعبید صدیقی 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 اسلام علیکم سبحان اللہ ماشاء اللہ اب امرین فاطمہ یہ مسلون دعائیں سنائیں گی امرین فاطمہ محمد جعب محبود 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بر دروس رفکی ڈالیا پیش کریں مصر رشن نبالا نحمد برکاتہ کتاب پڑھنے کی دعا کھانے کے پہلے دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا سونے سے پہلے کی دعا جب نین سے بیدار ہو بیتر کھلا جاتے وقت بیتر کھلا سے نکلتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے بہت نکلنے کی دعا بسم اللہ توقت چاہ یا دودھ پینے کی دعا سیڑی میں چڑھنے کی دعا سیڑی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ گاڑی میں چڑھنے کی دعا آخوں میں سرمہ لگاتے وقت دعوت کھانے کے بعد ماشاء اللہ اس کے بعد محمد قیف یہ آپ کو کلماتیں خیز دنائیں گے محمد قیف اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہمارا اب ملکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش رہی کی ڈالیا پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا کوئی اچھی خبر سنانے آئے تو سبحان اللہ ترجمہ اللہ پاک ہے کسی کی تعریف کرنا ہو تو کہو ماشاءاللہ کسی تکلیف میں ہو تو کہو یا اللہ ترجمہ اے اللہ کسی چیز کی تعریف کرنی ہو تو ماشاءاللہ ترجمہ جو اللہ نے چاہا کسی کا شکریادہ کرنا ہو تو کہو ججاک اللہ ترجمہ اللہ تمہیں بدلہ دے سو کر اٹھو تو لا الہ الا اللہ ترجمہ اللہ کسی با کوئی معبود نہیں چھیک آئے تو کہو الحمدللہ ترجمہ شکر اللہ کے لئے کسی غلط کام کا افسوس کرنا ہو تو کہو استغفراللہ ترجمہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں خدا کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ ترجمہ اللہ کی راہ میں کسی کو رکشت کرو تو کہو فی امان اللہ ترجمہ اللہ کی حفاظت میں جب کچھ ناگواری ہو جائے تو کہو ناؤز باللہ کسی کی ترجمہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کسی کی موت کی خبر سورو یا کچھ نقصان ہو جائے تو کہو انہ لیلہ و انہ علیہ رازعون ترجمہ ہم اللہ کے لئے اور اسی کی طرف لڑ جانا ہے ما شاء اللہ اسلام علیکم ما شاء اللہ اس کے بعد تمنہ بھی تمنہ بھی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد و نسلی على رسول کریم اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینیں خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینیں اگر چھین نہ ہے زمیں چھین نہ لے زمیں چھین نہ لیا سماں چھین نہ لے میرے سر کے بس یہ یہ چھت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے اگر ماں نہ ہوتی جہاں میں نہ آتا جو آ چلا ہوتا کہاں سر چھپاتا میرا لال کہہ کے بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکے رہ کے کھلاتی ہے مجھ کو ان آٹوں کی میرے ہسی چھین نہ لے وہ کہ گم دے کے مجھ کو خسی چھین نہ لے یہیے بس مجھ سے دولت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے آنہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا کہاں مو چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودے میں سویا کروں گا میرے سامنے ماں کی جا چھین کر کے میرے خسان و مہدہ ستا چھین کر کے میرا جو سوار میری حمت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے اسلام نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جس نے عید ملاد النبی جس نے عید ملاد النبی مبارک ہو مبارک ہو نعرے تقبیر تصریف غر نہ لاتے پیمبر زمین پر تصریف غر نہ لاتے پیمبر زمین پر رحمت کے فول خلتے نہ بنجر زمین پر رحمت کے فول خلتے نہ بنجر زمین پر تصریف غر جو لائے پیمبر زمین پر تو رحمت کے فول کھل گئے بنجر زمین پر رحمت کے فول کھل گئے بنجر زمین پر اسی سیر کے ساتھ میں صاحب خان خداوت سخن دوں گا کہ وہ ڈائٹ پر آئے اور خانے کے عذاب بیان کریں محمد صاحب خان سلم ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ لحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہمارا آپ مل کے ایک بدعصر کی داری پیس کرتے ہیں سوال خانہ خانے کی سلط اور عذاب جواب خانہ کھانے سے پہلے اور خانہ کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھولے صرف ایک ہاتھیا کو چنگلیاں نہ دھوئے کیسے انت ادھا نہ ہوگی خانہ کھانے سے پہلے ہاتھ دو کر پوچھنا منہ ہے خانہ کھانے کے بعد ہاتھ دو کر پوچھ لے کی خانے کا اثر باقی نہ رہے بسم اللہ پر کے خانہ شروع کرے اگر شروع میں بسم اللہ پر نہ بھول جائے جب یاد آئے تو یہ دعا پہلے بسم اللہ ہی و اول ہوا آخری روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے روٹی سے ہاتھ نہ پوچھے ننگے سر کھانا آداب کے خلاب ہے کھانا کھاتے وقت اُلٹا پاؤں بچھا لے سیدھا پاؤں کھڑا کر کھائے یا سورین پر بیٹ کر دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کھائے خانہ سیدھے ہاتھ سے کھائے اُلٹا ہاتھ سے کھانا سیطان کا کام ہے کھانا کھاتے وقت باتیں کرتے رہے بلکل چک نہ رہے اچھی باتیں کرتے رہے بےہودہ باتیں نہ کرے کھانا کھانے کے بعد اُنگلیاں چاٹ لے اور اُنگلیاں سے پیٹو کو چاٹ لے شروعات نمک سے کریں اور ختمیں بھی نمک سے کریں السلام علیکم السلام و رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں ارم بھی ارم بھی کو دعوت شخندوگا کہ ارم بھی ڈائٹ پہ تصریف لائیں اور کچھ ارم بھی نہیں ہے ساجد خان ساجد خان ہے ڈائٹ پر ساجد خان ڈائٹ پر تصریف لائیں اور پینے کے یاد آپ بتائیں پانی پینے کے یاد پانی پینے کی طریقہ کیا ہے اسلام علیکم و علیکم و السلام و رحمت اللہ و مرحبت نحمد و نسلی علی رسولِهِ القریم اما بات فاؤس باللہ امن السرطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم آئیے ایک پر ہم سب ملکے دعوت شخند کی جانیا پیس کریں اللہ بسم اللہ بسم اللہ سب ملکے کہ اداب کیا ہے جواب پانی بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاں سے پیئے بائے ہاں سے پینا سیطان کا کام ہے پانی تین سانس میں پیئے ہر بار برتن مو سے ہٹا کر سانس لے پہلی اور دوسری مرتبہ میں ایک ایک گود پیئے پانی تیسری سانس میں جتنا چاہے اتنا پی لے پانی کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیئے پانی پیٹ کرتے اسلام علیکم